بسم اللہ الرحمن الرحیم درد سے چھٹکارہ پانے کی بس ایک ہی صورت ہے ہمیشہ کے لیے خمدرد بن جاؤ انسان کا خود پر کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے عورت کی محبت کا مزا صرف وہی مرد لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہے اور یہی حقیقت ہے محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے شخص آہر سے ہی فوت ہو جاتا ہے محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا نیک ہو تو یہ ممکن نہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو حقیقتیں صرف رب کی ذات جانتی ہے ہم انسان کچھ نہیں جان سکتے اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو خود پر خود پر ہوت پری جیسے بیوی ملے تو پہلے نیک انسان کو نیک انسان ملائے کیونکہ خود پری شیطانوں کو نہیں ملتی زندگی میں وہ ایک شخص ڈنڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤں نہ کرنا پڑے اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراست میں دشمنی نہیں دی تو آپ بڑوں کا شکریہ دا کریں مرد ایک وقت میں دو عورتوں سے محبت کر لیتا ہے اور اگر یہی کام عورت کرے تو وہ بد کردار کہلاتی ہے رشتہ داروں کو حش رکھنا زندہ مینڈکو کو تولنے کے بڑابر ہے ایک کو پلڑے میں رکھو تو دوسرا کو جاتا ہے جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو برابری نہیں کر سکتا محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی تفیق ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہت رکھتے ہیں جس سے سچی محبت ہو اور وہ میسر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری باقی کی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے مرد شادی جنسی یا سودگی کے لیے کرتا ہے اس کو عورت کی ذہانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا انسانیں چوٹ کھا کے گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے یہ فیصلہ انسان کی حمد پر ہوتا ہے مرد ایک وقت میں دو عورتوں سے محبت کر لیتا ہے اگر یہی کام عورت کرے تو وہ بد کردار کہلاتی ہے جس دن کے بعد عورت کو یہ سمجھ آگئی کہ مرد کا وقت گزارنے کے لیے کھلے بالوالی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادروری عورت پسند ہے تو ساری عورتیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں سمجھتی جو عورت کی کمائی کی طرف دیکھتا ہو جب بھی کسی معاملے میں شک ہونے لگے تو سمجھ جاؤ شیطان آس پاس ہے آنسو اتنے تکلیف نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہت تکلیف تہہ ہوتی ہے کسی کو پرکنے کے لیے ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے اور اگر خود کو دوکھے میں رکھنا ہو تو صدیان بھی ناکافی ہیں چیزیں اور انسانوں کی خوبصورتی فاصلوں میں ہوتی ہے بہت قریب آگے شخصیت کا سہر کھو جاتا ہے مصبت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر نعمت مقدر سے ملتی ہے لوگوں کے برے رویے اور عداد کی وجہ سے اپنی عداد اور رویے کو حراب مت چھوڑیں کیونکہ ہمیشہ برائی کا بوجھ ہوتا ہے نہ کہ اچھائی کا ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوانہ کو جو ایک پروٹیکول گرڈ فرینڈ کو دیتے ہیں اگر اتنا ہی پروٹیکول اپنی بیوی کو دیں تو گھر میں لڑائیاں ختم ہو جائیں اور جگڑے فساد نہ ہو مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں فلاس اور بھوک کو ختم کر کے خوشیوں کی روشنی گولاتا ہے انسان کے انسان کے امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک ہی زندگی کو بہت شوق سے جیتا ہے عورت کی دو حرکات سے مرد طرف کر اس کے پاس آجاتا ہے جو عورت کو نہیں معلوم عورت کا بلاوجہ خوش رہنا اور عورت کا ٹینشن فری رہنا جو عورت لال رنگ زیادہ پہنتی ہے تو عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے کیونکہ لال رنگ لازم دلہن کا رنگ ہوتا ہے مرد خوبصورت نہیں ہوتا مرد ہینسم بھی نہیں ہوتا اس کی خوبصورتی اس کے رنگ میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے ایک مرد کا کردار جتنا مضبوط ہوگا مرد اتنا ہی خوبصورت ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے